عرب میں اور اہلِ عرب میں ایک روایت تھی کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور درمیان میں اگر کوئی حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے تو آپس میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ مارکہ ختم کر دیں جنگ جاری ہے حرمت کے مہینے گزر جائیں پھر شروع کریں گے اور جو اس جنگ کا کافلہ سالار ہوتا تھا اس کے خیمے پہ سرخ پرچم لگا دیا جاتا تھا امامِ عالی مقام کے روزہِ اقدس پر سرخ پرچم اس بات کی علامت ہے کہ یزیدیت کے خلاف جنگ جاری ہے اور اس کافلے کا سالار امامِ عالی مقام آج بھی کربلا میں اپنی خیمے میں بیٹھا ہے جہاں پر بھی یزیدیت کے خلاف جب جب جنگ جاری ہوگی لڑی جاتی رہے گی اسے نیجت کے کافلے کا علم بردار سردار کافلہ سالار اپنے خیمے سے آج بھی امامت کر رہا ہے دنیا کے جس خطے میں بھی یزیدیت کے خلاف جنگ ہوگی امامِ عالی مقام اس کافلہ سالار کی طرح اپنے خیمے میں سرخ پرچم کے ساتھ موجود ہے اس لیے تحریک منحج القرآن پاکستان عوامی تحریک یا اس کے تمام فورمز حسینی کافلے کے اجزاء ہیں حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں اور امامِ عالی مقام کی امامت میں اپنی منزل کی طرف روان دبا ہے مار کے کبھی شروع ہو جاتے ہیں کبھی ختم ہو جاتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں کبھی پھر سے لڑ پڑتے ہیں لیکن اعلانِ جنگ باقی رہتا ہے جنگ ختم نہیں ہوئی جنگ ہمیشہ لڑی جاتی رہے گی جب تک یزیدیت باقی ہے حسینیت سرنڈر نہیں کر سکتی باقی مارکوں کا آن ہونا مارکوں کا بند ہو جانا یہ سٹریٹیجی ہے اور بالآخر فتح حسینیت کی ہے